جو کہنا ہو کہلو اور جو کرنا ہو کرلو قابعہ کے رب کی قسم تیری جیل میرے پیروں کے نیچے نہیں مانتا تیری جیل کو پھگراتا ہوں میں اپنے جوتے کی نوک پر اور کیوں نہ میں جیل میں جاؤں اور کیوں نہ مجھے خوشی ہو کیونکہ مجھے جو کام یہاں کرنا ہے جیل میں بھی ہمیں وہی کام کرنے کو ملتا ہے ہمیں جمعہ پڑھانے کو ملتا ہے ہمیں نماز پڑھانے کو ملتا ہے ہمیں جمعہ کا خطبہ دینے کو ملتا ہے اور جمعہ کے خطبے میں میں بھی جب ہم لوگوں کو درس دیتے ہیں نماز کے بعد جب بتاتے ہیں تو وہاں پنڈت اور دوسرے ہندو بھی ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ بھی اپنے منطر ہم سے سنتے ہیں الحمدللہ ہم جہاں بھی جائیں گے دعوت دیتے رہیں گے تبلیغ کرتے رہیں گے اپنے گھروں میں بھی جیلوں میں بھی بھارت میں بھی اس دیش میں سب کا حق ہے اور سب کو لے کے چلو پس اتنی سی بات مجھے کہنا تھی مسلمانوں تم نہ سو جانا اور اتفاق و اتحاد کا ثبوت دینا کسی جگہ دو مسلمان اگر کھڑے ہو جائیں تو مضبوط کنڈیڈیٹ کا ساتھ دے کر مسلمانوں آپ اس میں بڑھ مت جانا ایسا نہ ہو گجرات میں خون کی ندیاں بہانے والی گورنمنٹ پھر آ جائے ہماری ماں کو بیوہ کرنے والی ہماری بہنوں کو بدوہ بنانے والی یہ گورنمنٹ پھر آ جائے گائے کو انسانوں سے زیادہ درجہ دینے والی اور گائے کے خون کو انسان کے خون سے زیادہ ہمیت دینے والی سرکار مندر مسجد کی رکھ لگانے والی سرکار پھر سے وجود میں عمل میں آ جائے ورنہ یاد رکھنا یہ ہندوستان کتنا مٹ چکا ہے کتنا بربادی کے دہانے پہ جا چکا ہے آپ کو اس بات کا حساس نہیں ہے ہماری ایکانومی کہاں چلی گئی ہے یہ روپیہ کہاں چلا گیا ہے یہ ساری چیزیں ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیش تباہی و بربادی کے دہانے پہ جا رہا ہے یہ دیش کسی ایک کا نہیں ہے نہ بی جے پی کا ہے نہ بی جے پی کے باپ کا ہے یہ دیش نار ایس ایس کا ہے نار ایس ایس کے باپ کا ہے یہ دیش نہ موڈی کا ہے نہ موڈی کے باپ کا ہے یہ دیش ہم سب لوگوں کا ہے اور اس دیش کی حفاظت کرنا اس دیش کی رکھشہ کرنا ہی ہم تمام لوگوں کی نار ایس اکبیر یہ دیش کی حفاظت کرنا اور اس دیش کی رکشہ کرنا ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے جس کو جو کرنا ہو کرو تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کر رہے ہیں ادھر آ ستم گر ہونر آسمائیں تو تیر آسمائیں ہم جگر آسمائیں تمہیں جو کرنا ہو کرو ہمارے ساتھ ہم وہی کریں گے جو ہمارا مذہب ہمیں جس کی اجازت دیتا ہے ہم نے مذہب کے آگے کبھی کسی کی بات نہ سنی ہے نہ سنیں گے مذہب کو سب سے اوپر رکھا ہے چونکہ کلکتہ سے ہاؤڑا سے میری ٹرین ہے اور صبح پھرک کا پہنچنا ہے میرے بھائیو ہم دعا کریں اسی بات پر کہ آئیے اللہ تعالیٰ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے